ہمیرپور جنپد میں ابھی حال ہی میں کوٹے دار کا مال گرامیڑوں نے زلہ پر شہسن کی مدد سے رنگے ہاتھ پکڑوایا تھا بتا دیں کہ کوٹے دار نے مال بلیک کے لیے رکھا تھا جس کی بھنک گرامیڑوں کو لگی تو انہوں نے کوٹے دار کا مال زلہ پر شہسن کی مدد سے رنگے ہاتھ پکڑوایا اس کے ترند بعدی ڈی ایم ہمیرپور نے معاملے میں سپلائی انسپیکٹر کو کوٹے دار کی جانچ کے لیے روانہ کیا لیکن سپلائی انسپیکٹر کوٹے دار کے گھر پہنچے اور گھنٹوں تک ان سے بات چیت کی اور ان کی چائے پانی کرتے رہے اس کے بعد جیسے ہی وہ باہر نکلے تو گرامیڑوں نے اپنی فریاد سنانی چاہی تو سپلائی انسپیکٹر وہاں سے کچھ بھی نہ سنتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے اس بات سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ سپلائی انسپیکٹر کو جہاں زلہ پر شہسن کے دوارہ کوٹے دار کی جانچ کے لیے بھیجا گیا تو وہ جانچ کی بات تو چھوڑ کوٹے دار کا چائے پانی گھنٹوں تک کرتے رہے اور گرامیڑوں کی ایک بھی نہ سنتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے کہہ سی آئی سیراپ لگ ہاں سپلائی آفیس vast سپلائی آفیس aہ اچھا گھری کے اندر جانچ ہوئی ہے مان لگا پہنے گھر کے اندر بیٹھ کر آپ جانچ کر رہے ہیں سبس کے اندر جانچ ہو ہی ہے تو جان رہے ہیں یہ دیکھئے سر جان رہے ہیں کوٹے دار کے گھر سے میری بھابی کو چار مہنے سے نہیں ملا سر سنیے تو آپ میری بھابی کو چار مہنے سے نہیں ملا ٹھیک ہے شکایا کیوں تو بس شکایا بیسو بار کی آپ نے سنوائی نہیں کی آفیس میں کی سکایا بیسو بار ہاں بیسو بار آپ کو کتنے بار نہیں ملا دو سال سے نہیں مللا ان کو روکیا اسپیکٹر ساپ کو تھوڑی دیڈھیں کھی باہت نہیں قررے ヘیڈھیں کھارے آپ